دوستو آئی سی سی نے کرکڑ قوانین ایک بار پھر سے تبدیل کر دیئے ہیں اور جو نئے قوانین ہیں ان کا اطلاق یکم جون سے ہوگا پہلا قانون تو یہ ہے کہ ٹی وی امپائر سے مدد لینے کے لیے فیلڈ امپائر جو ایک مقصود قسم کا اشارہ کرتے تھے وہ اشارہ کرنے کی اب انہیں ضرورت نہیں ہوگی بلکہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی چیز کے حوالے سے ٹی وی امپائر سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ دے سکتے ہیں یہ چنجنگ نظر آئیں گی آپ کو کیونکہ ٹی وی کی شکل بناتے ہوئے امپائر جو اشارہ کرتے تھے وہ شاید آپ کو زیادہ ٹائم تک دیکھنے کو نہ ملے شاید امپائر غلطی ضرور کریں گے کیونکہ وہ عادی ہو چکے ہیں اس طرح کا اشارہ کرنے کے اس کے علاوہ ہیلمٹ کے جو استعمال ہے وہ اب لازمی قرار دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ بینہ ہیلمٹ کے قریض پر کھڑے ہو جائیں لیکن آپ کے لئے ضروری ہوگا کہ چاہے فاسٹ بولر لگا ہو یا سپین بولر ہیلمٹ لازمی پہنڈا ہوگا اس کے علاوہ وکڑ کیپر کے لئے اب ہیلمٹ پہنڈا لازمی قرار دیا گیا ہے اکثر وکڑ کیپر بینہ ہیلمٹ کے وکڑ کیپر کرتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے گیند آنکھ پر بھی لگ سکتی ہے سر پر بھی لگ سکتی ہے اور جو بیلز ہیں وہ اڑ کر آنکھ پر بھی لگ سکتی ہیں اس لئے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ وہ فیلڈرز جو کہ خاص طور پر جو ٹیسٹ میچز ہوتے ہیں ان میں بہت کلوز کھڑے ہوتے ہیں بیٹس مین کی ان کے لئے بھی اب لازمی ہے کہ وہ ہیلمٹ پہن کر ہی فیلڈنگ کریں گے پہلے یہ ہوتا تھا کہ فیلڈر ہیلمٹ پہنے یا نہ پہنے لیکن اب ان کے لئے لازمی ہے کھلاریوں کو انجری سے بچانے کے لئے یہ تمام قوانین بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ جو تیسرا قانون ہے وہ فری ہیٹ کے بارے میں ہے اور فری ہیٹ کا قانون یہ چینج ہوا ہے کہ جس طرح پاکستان اور بھارت کی درمیان میچ کھلا گیا تھا ٹی ٹونٹی والکپ دو ہزار بائس کا اس میں ویراد کولی بورڈ ہو گئے تھے لیکن وہ رنز لیتے رہے اور وہ رنز ایکسٹرہ میں شمار ہوئے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب وہ تمام رنز بیسٹمن کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے یہ چینجز کی گئی ہیں اب اس کے بارے میں آپ کمنٹس کر سکتے ہیں کہ یہ چینجز ٹھیک ہیں یا نہیں اب ملتے ہیں اب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کہہ لیے اللہ حافظ